دوستوں گر آپ بھی ویرات کولی اور فاف ڈپلیسز کی خدرناک بلے بازی کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں گجرات کے خلاف بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں نے دے دیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جیسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے ہو جائیں گے کھڑے جیہاں دوستوں گجرات اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ اسمرتی مندھانا شیف علی ورما سے لے کر ہرمن پریت کو اور مطالی راج نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں تو آگرکار بینگلور کی جیت کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحیت شرمہ مہیندر سنگھ دھونی میں سے کون ہے آئی پیل کا سب سے خدرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو بتا ہے بینگلور اور گجرات کے بیچ میں بینگلور کے گھریلو میدان پر آج ایک رومان چک میچ کھیلا گیا جس میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گین بازی کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم کو 19.3 اوور میں 147 رن پر آل آؤٹ کر دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ماتر 13.4 اوور کے اندر میچ کو اپنے نام کر لیا ایسے میں یہاں پر بینگلور کی ٹیم کو چار وگٹ سے جیت مل گئی جہاں پر بینگلور کی ٹیم کی طرف سے محمد سراج نے سروادھک دو وکٹ لیے اور من آف دو میچ کا ایوورڈ حاصل کیا ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد بھارتی مہیلا کھلاڑیوں نے بیان دے دیا ہے جس میں اسمرتی مندھانا نے بیان دے دے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو اس میچ کے اندر شاندار پردرشن کے ذریعے جیت ملی ہے گجرات کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر کوئی بھی کھلاڑی بہتر پردرشن کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا ہے جس کے قارن ان کی جیت درج کرنے کا انہیں موقع ملا تو دوسری طرف سے بینگلور کی ٹیم نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرنے کے ساتھ کافی زیادہ بہترین گیندازی کرنے کا کار رکھیا جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کو جیت مل گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم نے جس پرکار سے اس میچ میں جیت درج کی ہے مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے بہتر پردرشن کے ذریعے بینگلور کی ٹیم کے آگے بھی بہتر پردرشن کرے گی اور پلے آف میں اپنے قدم رکھ دے گی تو وہیں شیفالی ورما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر سب ہی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کیا ہے بینگلور کی طرف سے ٹیم کے کھلاڑی ایک جھٹ ہوگر کھیلتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں جو بتاتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس کس طریقے کے سب سے خدرناک کھلاڑی موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کو آنے والے میچ میں بھی اسی طریقے سے بہتر پردرشن کے ذریعے جیت درج کرنی ہوگی تو وہیں اگر گجرات کی ٹیم آگے اسی طریقے سے بہتر پردرشن نہیں کر پائی تو گجرات کی ٹیم کو آنے والے میچ میں دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور شاید گجرات کی ٹیم اس بار پلے آف میں بھی اب نہیں پہنچ پائے گی تو وہیں بیتالی راج نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین کھلاڑی موجود ہیں بینگلور کی ٹیم کے پاس ہمیشہ سے کھلاڑی مست رہے ہیں لیکن جس پرکار سے کھلاڑیوں کا پردرشن بینگلور کی ٹیم کی طرف سے دیکھنے کو ملائے اس طریقے سے بینگلور کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع نہیں ملا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے سامنے اس میچ میں گجرات کی ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کر پایا حالانکہ یہاں ایک سمیں پر گجرات کی ٹیم نے بینگلور کی ٹیم کو دکت میں ڈالا تھا جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم مصیبت میں آ گئی تھی لیکن بینگلور کی ٹیم نے اس میچ میں بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کی اور بتایا کہ وہ الگی انداز سے کرکیٹ کھیل رہی ہے تو وہیں ہرمن پریتکور نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں کوئی بھی کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کر پایا تو دوسری طرف سے بینگلور کی ٹیم کے لیے محمد سراج ویرات کھولی کے ساتھ باقی کھلاڑیوں نے بھی بہتر پردرشن کیا جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کی طرف سے اگر سبھی کھلاڑی بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تو شاید بینگلور کی ٹیم کے لیے یہ کافی زیادہ دکت پیدا کر سکتا تھا لیکن بینگلور کی ٹیم نے اس میچ میں کیا ہے جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی ایسے میں مجھے امید ہے کہ بینگلور کی ٹیم اس طریقے سے آگے بھی باقی ٹیم کے سامنے بہتر پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں گجرات کے خلاف بینگلور کی جیت کے بعد کپتان فاف ڈبلیسز کا آیا بڑا بیان ویرات کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے دے دیا دل جیت لینے والا بیان جی ہاں دوستوں آج بینگلور اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بینگلور کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد بینگلور کی ٹیم کے کپتان فاف ڈبلیسز کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے جیت کے بعد ویرات کوہلی کے ساتھ باقی کھلاڑیوں کی نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاف ڈبلیسز اور ویرات کوہلی میں سے کون ہے بینگلور کا سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے گجرات اور بینگلور کے بیچ بینگلور کے گھریلو میدان پر آگے رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاوس جیتا اور پہلے گین بازی کرتے ہوئے انیس دشملہ تین اوور کے اندر ایک سو سنتالیس رن پر بینگلور کی ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئی بینگلور کی ٹیم نے پاور پلے میں بانوے رن پر ایک وگٹ کھو کر بنا دیئے اور اس کے بعد لگاتار وگٹ گرنے کے چلتے بینگلور کی ٹیم دباؤ میں آگئی اور ایک بار پھر سے ویرات کوہلی نے ٹیم کے استعدی کو سمجھ کر دنیش کاردک کے ساتھ مل کر ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھیا جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم کو جیت مل گئی ایسے میں بینگلور کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد کپتان پلیسز کا بیان سامنے آیا ہے جس میں بینگلور کی ٹیم کے کپتان فافٹ پلیسز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور اور گجرات کے بیچ کھیلے گا اس میچ میں ہماری ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں جس پر گارزے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کر کے دکھائی ہے اور ہماری ٹیم کے گن بازوں نے بہتر پردرشن کر کے دکھایا ہے وہ بتاتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کس طریقے کی مضبوطی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے پاس میں سب سے زیادہ بہترین بلے باز موجود ہیں جس کے چلتے ہماری ٹیم کو اس میچ کے اندر کافی زیادہ مضبوطی مل گئی حالانکہ ایک سمیں پر ہماری ٹیم اس میچ کے اندر دکھت کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی لیکن جب فیلڈنگ میں ہماری ٹیم کو ایک بہتر پردرشن کی ضرورت تھی تو ویرات کوہلی کے شاندار طریقے سے ارن آؤٹ کرتے ہوئے میچ کے پورے پاسے پلٹ دیے اور اسی طریقے سے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ویرات کوہلی نے کار رہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے شروع میں ہماری ٹیم نے کافی زیادہ تیجی کے ساتھ بلے بازی کی لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم نے اس میچ کے اندر بہتر پردرشن کرتے ہوئے لگاتار وکٹ پر وکٹ گرانے جو غلط کار رہ کیا اس کے چلتے ہماری ٹیم دباؤ میں آگئی لیکن ایک بار پھر سے ہماری ٹیم کو جیت دلانے کا کار رہ ویرات کوہلی نے کیا ویرات کوہلی نے اس میچ کے اندر بہتر پردرشن کرتے ہوئے جب بھی ٹیم کو ضرورت پڑی بہتر پردرشن کر کے دکھایا اور انت میں دنیش کارتک نے پوری طریقے سے میچ میں بینگلور کی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رہ کیا جس کے چلتے بینگلور کی ٹیم اس میچ کے اندر شاندار طریقے سے میچ کو جیت گئی حالانکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے بلے باز ہی نہیں بلکی گین بازوں نے بھی شاندار پردرشن کیا جن کا کمزوری سمجھا جارہا تھا لیکن ہماری ٹیم اب بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ پلے آف میں پہنچنے کے لیے بھی پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بینگلور کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے باونوے اور سب سے ایکسائٹنگ مقابلے کے لیے بینگلور کے چننہ سومی سٹیڈیم میں کنگ کوہلی کی بینگلور کے سامنے تھی ٹیم انڈیا کے شہزادے گل کی گجرات ٹائٹنز کی کرکیٹ ٹیم یہ رومانچک مقابلہ دونوں ٹیموں کی پلے آف کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا تب ہی تو اس مقابلے کی شروعات سے پہلے جب ٹاؤس کے لیے سکہ اچھالا گیا تب ٹاؤس کے باس بنے بینگلور کے کپتان فاف ٹوپلیسی اور انہوں نے پہلے گجرات کو بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا گجرات کے لیے ایک بار پھر اپنی ٹیم کو قاتلانہ شروعات دلانے کے ارادے سے کپتان شبھمن گل کے ساتھ ردیمان سہا کی خطرناک جوڑی میدان میں اتری تھی لیکن شروعات تو بینگلور نے ایسی کی کہ مانو وہ آئی پیل کی نمبر ون ٹیم ہو دوسرا یوور لے کر آئے محمد سراج نے اپنی لا جواب گیند سے سہا کو وکیٹ کیپر دنش کارتک کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا کر اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا دلائی جہاں ردیمان سہا ساتھ گیند برباد کر گئے اور کیول ایک رن وہ اپنے بلے سے جوڑ پائے تھے اب نمبر تین کے پائیدان پر بلے بازی سے گدر مچانے کے لیے سائنس و درشن کو بھیجا گیا تھا لیکن دو اوور میں گجرات کیول تین رن بنا پائی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بینگلور کے گیند باز گیندیں نہیں بلکہ آگ کے گولے برسا رہے ہیں ان کی پاری کچھوے سے بھی دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا ٹی ٹوینٹی کے گھماسان میں ہمیں ٹیسٹ کرکیٹ کا رومانچ دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن یہ تو توفان کے پہلے کی شانتی تھی پھر جو ہوا اسے گجرات کبھی نہیں بھول پائے گی چوتھے اوور میں شبھمن گل نے محمد سراج کو بڑا شوٹ کھیلا لیکن باؤنڈری پر کھڑے فیلڈر نے ان کا آسان سا کیچ لپک کر گجرات کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا دیا تھا جہاں کیول دس رن سکور بورٹ پر بنے تھے اور ان کے دونوں اوپنر پاویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ چکے تھے حالانکہ نمبر چار کے پائیدان پر بلے بازی کرنے اترے شارو خان نے آتی میدان کو چیڑتے ہوئے خطرناک انداز لگا کر اپنا تیور دکھا دیئے چار اوور میں بینگلور نے چودہ رن دو وکٹ کے رقصان پر بنائے تھے لیکن پاور پلے کی آخری اوور لے کر آئے کیمرن گرین نے اس بار سائنس و درشن کو اپنے جال میں بھسایا جن کا آسان سا کیچ کنکوہلی نے لپکا اور گجرات کی پاری کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی سائنس و درشن بھی کیول چودہ گیندیں برباد کرنے کے بعد چھہرن بنا پائے اور چننہ سومی کے میدان پر بینگلور بینگلور کے ناروں سے گجرات کا دل دھیلا جا رہا تھا گجرات کھیمے میں ماتم کا محول تھا کیونکہ انیس رن ہی بنے تھے اور ان کے تین بل لباس پاویلین لوٹ گئے تھے اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے اب میدان پر شاروک خان کے ساتھ ڈیویڈ ملر کی جوڑی موجود تھی جنہوں نے آتے ہی ایک بار پھر پاور پلے کی آخری گیند پر چوکہ لگایا اور چھے اوور میں گجرات کو تئیس رنوں تک پہنچایا لیکن یہ دوزار چوبیس آئی پیل کا سب سے خراب سکور تھا یعنی کہ گجرات ابھی سے ایک شرمناک ہار کی طرف بڑھنے لگی تھی اب ان دونوں کے کندوں پر اپنی ٹیم کو زبردست واپسی کروانے کی ذمہ داری تھی اور ان دونوں نے اس انداز میں بلے بازی کرنی بھی شروع کر دی